ڈراما سیر شدت کی لاسٹ اپیسوڈ کیسے ہوگی اس ڈرامے کی اینڈنگ آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سینٹ کے ساتھ دیکھنے کو ملنے والی ہے جہاں پر سلطان کی ایمیج اب سب کے سامنے بہت ہی بری بن چکی ہے جو بھی سلطان کو دیکھتا ہے تو سلطان کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے سلطان کو بھی تو پتا چلتا ہے کہ اس کے بارے میں کتنی نیکٹیوٹی پھیل چکی ہے ہر کوئی جو اسے دیکھ لیتا ہے تو اس کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے سلطان کا ایمیج اتنا برا ہو جاتا ہے کہ پہلے جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی سے بھی سلطان کو نکال دیا گیا تھا صرف اس ویڈیو کی وجہ سے لیکن اب سلطان کے پاس انکم سورس اور کوئی بھی نہیں کسی اور کمپنی میں بھی اپلائے کرتا ہے تو یہی سلطان کو کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ جیسے کٹیا شخص کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی سیٹ نہیں ہے یہاں تک کہ سلطان کے گھر والے بھی سلطان کو کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ آخر تم نے یہ سب کچھ کیا تو کیا کیوں سلطان کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا پہلے بھی آپ کو کلیر کر چکا ہوئی سلطان پر سائبر کرائم کی طرح سے بھی کیس ہو جاتا ہے جو کچھ سلطان نے ان پر الگیشنز لگائے ہیں جبکہ سلطان کے یہ خود کا کیا درہ ہوتا ہے ہر جگہ سے ریجیکشن کے بعد سلطان اپنی منٹلی سیچویشن کو کھوتا جا رہا ہے جو کچھ نوفل نے پلین کیا تھا اس کا پلین تو سکسیسفل ہو رہا ہے دوسری طرف پریزے بہت ہی خوش ہوتی ہے یہ دیکھ کر کیونکہ پریزے کو اب سلطان کی پل پل کی خبر ہوتی ہے پریزے کہتی ہے کہ سلطان جس دن تم اب پاگل خانے جاؤگی اب میری تمہارے ساتھ وہیں پر ملاقات ہوگی اور تمہیں بتاؤں گی کہ اب کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر سلطان کے ساتھ اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ سلطان کو اب علیزے کو سلطان کے ساتھ اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ سلطان کو اسرہ کو کسی بھی صورت اب طلاق دینے ہی ہوتی ہے کوئی بھی ایسی سچویشن نہیں بچتے جس کے وجہ سے سلطان اسرہ کو طلاق دینے سے انکار کرے اس کے ساتھ ساتھ اب سلطان کو قیت سزا بھی ہو جاتی ہے تب ہی سلطان کہتا ہے کہ میں نے آخر کیا کیا ہے کیونکہ سلطان کوٹ میں کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ صرف سرور نے کیا ہے اپنی بہن کو طلاق کروانے کے لیے لیکن یہ بات تو پتہ سرور کو بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ نوفل اور پریزے نے کیا ہے نوفل اور پریزے اینڈ ٹائم پر کوٹ میں آ کر سلطان کے خلاف سارے ثبوت دے دیتے ہیں کہ سلطان کس طرح کا گٹیا شخص ہے سلطان کو اریسٹ کرنے کے بعد اسے جیل پہنچا دیا جاتا ہے جبکہ سلطان وہاں پر مختلف لوگوں کو دے کر سلطان تو اپنی منٹلی سچویشن کھو دیتا ہے اور پاغل پن کے دورے اسے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں سلطان کی سچویشن کافی زدہ اب نارمل ہو جاتی ہے جس کی بنا پر اسے ہسپیٹل میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جب بھی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس انسان کی منٹلی سچویشن تو بالکل بھی اب نارمل ہو چکی ہے یہ اب نارمل لوگوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے اگر اسے ہم نارمل لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کو کافی زدہ نقصان پہنچا سکتا ہے اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اسے پاگل کھانے چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کا علاج بھی کروایا جائے تب ہی سلطان کو پاگل کھانے میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے دوسری طرف جہاں پر اسرا کی طلاق ہو جاتی ہے تو اسرا کے گھر والے کہتے ہیں اسرا سے کہ اسرا تم شادی کر لو کیونکہ تنہا زندگی تو تم نہیں گزار سکتی ہو لیکن اسرا کہتی ہے کہ ایک دفعہ سے پھر کسی دوسرے سلطان کو میں اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی یہ بات سن کر تب اس کی بابی کہتی ہے کہ ضروری نہیں اگر سلطان کے ساتھ تمہارا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا وہ گٹے شخص تھا تو ہر آنے والا شخص ہی ایسا ہوگا ہر انسان کی اپنی اپنی ہی عادت ہوتی ہے اسرا اپنی بابی سے کہتی ہے کہ اس بات کی کیا گرنٹی اب دیتی ہے کہ اب جو بھی شخص میں زندگی میں آئے گا وہ سلطان جیسا نہیں ہوگا پہلے پہلے تو ہمیں سلطان بھی دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا تھا اگر ایسا لگ رہا ہوتا تو ہم کبھی بھی سلطان کے ساتھ اپنا رشتہ ناجورتہی بات سن کر پریزے علیزے کہتی ہے کہ ہاں اسرا تم سچ کہہ رہی ہو جو بھی کہہ رہی ہو لیکن میر بات کا یقین کرو جو ہم نے تمہارے لیے اب چوس کیا ہے اس پر یقین کر کے تو دیکھو تم زندگی بر خوش رہو گی پہلے تم نے اپنی منمانی کی تھی لیکن ایک دفعہ اب ہماری منمانی کر کے دیکھو تب ہی اسرا کہتی ہے کہ نہیں بابی اب میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اس بارے میں سوچنا چاہتی ہوں تب ہی یہ بات سن کر علیزے کہتی ہے کہ اسرا تم کیوں بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو بس ایک دفعہ تم ہماری بات کو سمجھ دو یقیناً تم پوری زندگی خوش رہو گی تب ہی اسرا کہتی ہے کہ بابی میں اب شادی ہی نہیں کرنا چاہتی میں تنہائی میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں یہ بات سننے کے بعد علیزے کہتی ہے کہ تمہاری ماں کتنی پریشان تمہارے لیے رہتی ہے کیا اب اس عمر میں تم اپنی ماں کو پریشان کرو گی کیا ان کی بات نہیں مانو گی بسرا بہت ہی پریشان ہے وہ کہتی ہے کہ بابی میں امہ کو خود سمجھا لوں گی مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گی علیزے تو اسرہ کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے لیکن اسرہ علیزے کی کسی بات پر بھی نہیں آتی وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے شادی نہیں کرنی تو میں کبھی شادی کروں گی ہی نہیں تبھی علیزے چلی جاتی ہے اور جا کر اپنی امہ سے کہتی ہے کہ آپ خود اس سے بات کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ میری بات تو سننے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے تبھی سرور کہتا ہے کہ اب علیزے اس کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرے گا جو بات کرنی ہوگی میں خود اس سے بات کرنوں گا یہ بات سن کر تب ہی علیزہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ہمیں کیا ضرورت ہے اسرہ کے ساتھ کوئی بھی بات کرنے کی تب ہی سلطان اسرہ کے پاس جاتا ہے اسرہ کو کہتا ہے کہ اسرہ بیٹے تم کیا چاہتی ہو جو تمہارا فیصلہ ہوگا ہم وہی کریں گے اسرہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ شادی نہیں کرنا چاہتی آپ یہ سب کو بتا کیوں نہیں دیتے ہیں تب ہی سرور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی ہوگی وہی ہوگا لیکن بس تم میرے ساتھ ایک بات ایک بات کا وعدہ کرو تب ہی اسرہ کہتی ہے کہ آخر کس بات کا تب ہی سرور کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ اسرار سے مل لو یہ بات سن کر تب ہی اسرہ کہتی ہے کہ میں اس سے پہلے مل چکی ہوں میں کونسا اسرار کو نہیں جانتی نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہے لیکن ایزا لائف پارٹنر میں نے ان کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا سرور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اسرہ کہ تم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا لیکن ایک دفعہ بس اس کے بارے میں سوچ لو اور اس سے مل لو مجھے یقین ہے کہ تم ضرور اس سے شادی کرنے کے لیے مان جاؤ گی تب ہی اسرہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں جب میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے نہ تو اس سے کوئی تعلق واسطہ رکھنا ہے اور نہ ہی مجھے کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں تب ہی سرور کسی نہ کسی طرح سے اسرہ کو اس بات کے لیے کنونس کر ہی لیتا ہے تب ہی وہ سرور کے ساتھ ملنے کے لیے چلی جاتی ہے سرور اسرہ سے کہتا ہے کہ اسرہ میں پہلے بھی آپ کو بہت پسند کرتا تھا جب آپ نے سلطان کا انتخاب کیا تو میری یہی دعا تھی کہ آپ اس کے ساتھ خوش رہیں لیکن میں آج بھی آپ سے محبت کرتا ہوں بہت ہی برا ہوا جو بھی آپ کے ساتھ ہوا میں کبھی ایسا نہیں چاہا تھا نہ ہی ایسا آپ سے ملنا چاہا تھا لیکن جب قسمت ہمیں موقع دے رہی ہے تو آپ ایک دفعہ بس مجھ پر یقین کرنے کی کوشش تو کریں ایک موقع مجھے دے یقیناً میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا آج بھی میرے دل میں آپ کے لیے اتنی ہی محبت ہے تب ہی اسرہ خموش رہ جاتی ہے کہتی ہے کہ میں اب دوسری دفعہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا تجربہ نہیں کرنا چاہتی شاید اب کی دفعہ تو میں ٹوٹ جاؤں گی یہ بات سن کر اسرار کہتا ہے کہ آپ تھوڑا وقت دے لیں سوچ لیں اور میرے بارے میں فیصلہ کر لیں تب ہی اسرار کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے شادی کرنی ہے اگر میں اسرار کو انکار کرتی رہی اسرار کو بھی تو آخر شادی کرنی ہے کسی نہ کسی سے وہ شادی کر ہی لے گا اسرار اتنا اچھا انسان ہے تو شاید مجھے اس کا انتخاب کر ہی لینا چاہیے تب ہی وہ اسرار سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے تب ہی اسرار کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے دوسری طرف پریزے اور نوفل دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کا ارادہ تو پہلے ہی کر چکے تھے لیکن سلطان کے کیس کے وجہ سے وہ ڈیلے کرتے جا رہے تھے دوسری طرف نوفل ایک پروجیکٹ لے لیتا ہے کہتا ہے کہ ایک سال کے اندر مجھے یقین ہے کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تب میں اور پریزے شادی کر لیں گے پریزے بھی ایک بہت ہی بڑی لیکچرال بن جاتی ہے کہ پریزے کی خواہش ہی تو یہ ہوتی ہے تب ہی دوسری جانی سلطان جو کہ اب مینڈل ہاسپیٹل تک پہنچ چکا ہے تب ہی پریزے نوفل کے ساتھ سلطان کو ملنے کے لیے جاتی ہے کہتی ہے کہ سلطان تم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پریزے تمہیں اس حال تک پہنچا سکتی ہے لیکن دیکھو یہ سب کچھ نوفل کی وجہ سے ممکن ہوا تھا تب ہی سلطان پریزے کیا کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ پریزے کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی غلط کیا مجھے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا پریزے کہتے ہے کہ کسی کو زندگی کو برباد کر کے تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم جانتے ہو کہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے کتنی دور ہو چکے ہیں صرف تمہاری بطولت اور میں تمہیں کبھی زندگی بر معاف نہیں کر سکتی تب ہی یہ کہہ کر وہاں سے پلٹ جاتی ہے دوسری طرف اب سلطان جو کہ بہت ہی پریشان ہے اسے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر اس کے ساتھ کیسے ایسا ہو سکتا تھا تب ہی پریزے اور نوفل شادی کر لیتے ہیں اسرہ بھی ان دونوں کی شادی میں شریک ہوتی ہے اسے دیکھ کر اب اسرہ کہتی ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایک ایسا لائف مارٹنر ملا جو کہ بہت ہی اچھا ہے میری زندگی کی ساری خوشیاں اس نے پوری کر دی جو کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی بری یادیں بنائی تھی وہ میری ساری ختم کر دی اور اس نے کہتی ہے کہ شاید ہمیں کبھی کبھی کسی غلط انسان کا انتخاب کرنے کے بعد کسی اچھی انسان پر بھی بروسہ نہیں کر پاتے لیکن زندگی جہاں پر بڑے انسانوں سے بری ہے تو وہیں پر اچھے انسانوں کو ڈوننا بھی مشکل نہیں ہے صرف اپنے اندر اچھائی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے تب ہی اس ڈرامی کا لاس روجتہ ہے جہاں پر سلطان کا انٹ بہت ہی برا ہوتا ہے اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوتا ہے سلطان تو جہاں پر اسے پرسنالٹی گرم کرنے کا ہوتا تھا اب سلطان کو تو اپنے آپ کی بھی ہوش نہیں رہتے